اس میں جائے کہ ہر چیز کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے ایک ٹیکنک ہوتی ہے جس سے یہ جو ہے نا تھوڑی اس کی لائف بڑھ جاتی ہے تو انشاءاللہ جناب آپ کو آج دکھاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اسلام علیکم جی میرا نام ہے جی ادنان احمد اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور میچری منڈر تو یہ دیکھے سار جی میرے پاس ایک کسٹمر کا آیا تھا روٹر ہٹ ایسی کمپنی کا کہ یہ کاربن برشیز بہت زیادہ جلدی خاتم کر دیتا ہے اور یہاں سے سپارکنگ بھی کرتا ہے تو میں نے اسے کھول کے دکھایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت زیادہ بلایک اور ڈارکور چکا ہے اور تو اس کو جناب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس پر جو ہے نا ٹول لگانا ہے اس کو پالش کرنا اور دوبارہ جو ہے نا کس طریقے سے اسے فٹ کرنا اور عام جو ہیں وہ دکانداب اسے صرف جس ٹول لگا کے تو فٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میں جائے کہ ہر چیز کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہوتا ہے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے یہ جو ہے نا اس کی لائف بڑھ جاتی ہے تو انشاءاللہ جناب آپ کو آج دکھاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تو انشاءاللہ سمجھ جائے گی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں لے جی جی آگئی جناب خراب مشین لیتھ مشین تو اس کی مدد سے جناب ہم اس کو آج دور لگائیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ پانچے سے کیسے کرنا اور کتنا دور لگانا ہے کیسے لگانا ہے کیا کرنا انشاءاللہ سپیڈ جو آپ نے مشین کی رکھنی ہے میں کوشش کریں گے بلکل ہر سپیڈ پر رکھیں جتنے سپیڈ زیادہ ہوگی کیونکہ یہ آپ آپ کو آپ نے کپر کو پالش کرنا جتنے سپیڈ زیادہ ہوگی اور آپ کا یہ جو ٹوبولا ہے جتنا شارپ ہوگا اتنے سفائی اچھی آئے گی نعم موسیقا نعم news اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے پالش ہو گئے اور اس جگہ پہ جو اس کا پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹو لگانے کے ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اگر یہ جگہ بلکل سیدھی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ جب اس کو ریوانڈ کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ ہلکی بھلکی اوپر نیچے رہ جاتی ہے جہاں تو اس کو برابر کرنا ضروری ہے اس کو برابر کرنا ضروری نہیں ہے لیند یہ واقعا ہے سب سے ضروری کام جو اس کو پالش کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ بلیڈ ہے تو یہ ریگلر ہر دکان پر تقریباً استعمال ہوتا ہے بکینک کی ہر دکان پر استعمال ہوتا ہے اس بلیڈ کو آپ نے لینا ہے اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سائیڈ سے اس کو باریک کیا ہے اس کی یہ والی سائیڈ موٹی ہے اور یہ والی سائیڈ تھوڑی باریک کی ہے اس کو باریک کرنا ہے اور اس کی مدد سے جناب آپ نے جو آنا ہے یہ جو اندر سلاٹ ہے اس کو ساف کرنا ہے ایتنا زیادہ نہیں نارمل نارمل جو آنا آپ نے ایسے کرنا ہے ایتنا 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 اچھے طریقے تھے جناب ایک ایتنا 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 اس طرح آپ نے مکمل جو اس کی سلاٹس ہیں اس کو جو انا سب کو ایسے کر لینا ہے اور اس کے بعد جو بالکل پالش ریک پالش جو ہے سینڈ پیپر جسے ریک مار یہ عام لفظوں میں بولا جاتا ہے وہ آپ نے جوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں جی میرے پاس بالکل جو پالش ہے نا ریک مار یہ وہ ہے بالکل پالش ہو چکا ہے بالکل گھس چکا ہے وہ جی تقریباً ویسے بھی جو انا سو نمبر سے اوپر کہی تھا اپنے یہ بلا ریک مار ریوز کرنا ہے وہ اس کو اگین پالش کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ یہ سارے پوائنٹ جو ہے نا آپ نے صاف کرنے کے بعد اس کو اگین صاف کر لینا لو جی اب دیکھ رکھتے ہو کہ اس کے جو پوائنٹس ہمیں اچھے طریقے صاف کر لی ہیں اور اسے دوبارہ پالش بھی کر لیا اور انشاءاللہ اس میں نیو کاربن برشت استعمال کریں گے اور اسے فیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی چلا کر دکھاؤں گا اور جب بھی اس چیزے آپ صفائی کاربنٹر کی کریں گے اور یہ اندر سے آپ اس کے صلاحات ساں یہ خالی کریں گے تو اس کے بعد جناب سب سے جو ضروری کام ہے وہ ہے اس گروڑر مشین کا یہ آپ کو مارکن میں بنا بھی مل جائے گا لیکن یہ میں نے خودتیار کیا تھا اس کے ساتھ آپ نے میچے کو پہلے چیک لازمی کرنا اس سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا یہ جو پیس آپس میں کوئی شارٹ رہ گئے ہوں گے صفائی کرنے کے بعد تو وہ ہمیں شو کر دے گا اگر کوئی بھی اس کا پیس جہاں سے آپس میں کراس ہوگا تو یہ جو بلیڈ ہے اس کے اوپر آواز کرے گا ساتھ اس کے چپک جائے گا جیسا یہاں پہ آواز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح اس کے اوپر بھی آواز کرے گا اس طرح کے آواز لیکن اس کے اوپر بلکل جب آپ دیکھتے ہیں فری ہے جب کوئی پیس جہاں پہ کراس ہوگا شارٹ ہوگا اس کے سامنے والے سلاٹ میں یہ اس طرح کرے گا تو اس کی صفائی کرنے کے بعد یہ سب سے اپورٹنٹ کام در آپ نے کرنا ہے دیکھا دیکھا ہیٹاچی روٹر کے آرمیچر کو مرمت کرنے کی ویڈیو تو جناب ویڈیو پسند آئے تو پریز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئے آنے میں نے دوستوں کو زارش ہے تب تک اپنا خیار رکھیں جناب اللہ حافظ